اور ادھکاریوں کے چھکانوں پر بڑے آئی ٹی ریڈ کے سیاست میں بھوچا لگیا ہے راجس سرکار نے اس کاروائی کو راج جیتی سے پریجت بتایا ہے وہی کانگریس اب اس ماملے کو لے کر دیرود پردیشن کرنے جا رہی ہے آئیکر زبھاگ نے چھاپے کو لے کر پردیش کانگریس نے اعلان کر دیا ہے کہ پاتی دوارہ چھاپے کے دیرود میں آئیکر کاریالے کا گھیراب کیا جائے گا آئیکر کاریالے کا گھیراب سے گاندھی میدان پر ایک ریلی کارکرتوں کی اوڑ سے نکالی جائے گی جس میں ریلی دوپیر بارہ سے گاندھی میدان پر شروع ہو کر سیول نائن اسٹھر آئیکر ویبھاگ کے دفتر پہنچے گی اس ریلی میں پردیش بھر سے نیتا اور کارکرتا پہنچیں گے انہوں نے آروپ لگائے کہ آئی ٹی ریڈ پوری طرح سے سنیوجت ہے اور مودی سرکار کی اوڑ سے چھتیز گر کی کانگریس سرکار کو اور اسٹھر کرنے کے لیے دوئیش پور طریقے سے کی گئی کاروائی ہے کانگریس سرکار کو مودی سرکار درانے کی کوشش کر رہی ہے راجعہ میں دہشت پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے کانگریس اس سے درنے والی نہیں ہے پانچ گاریوں میں سوار ہو کر پہنچے آئی ٹی کے عدیقاری انہوں پانچ گاریوں میں سوار آئی ٹی کے عدیقاری سیاتیف جوانوں کے ساتھ پہنچے ہوئے تھے اور جس وقت یہ کاروائی چل رہی تھی سومے چورہ سیاں گھر پر نہیں تھی اور گھر کے دروازے بند تھے سانے پولیس کی موجودگی میں ٹیم نے اندر پرویش کیا ادھیکر تطور پر پوچھ ٹیم نہیں ہوئی ہے لیکن بتایا جا رہا ہے کہ کل آبکاری بھاگر کے او ایس ڈی ایپی ٹپاٹی کے گھر کچھ دس پویز ملے اور اس پر سومیا کے گھر ٹیم نے دبش دی تھی سیم کے قریبیوں کے گھر میں چل رہی جانچ اسی طرح سے او ایس ڈی ارون مرکام کے رائی پور اس سے ترواز پر بھی جانچ چل رہی ہے صوبے میں پچھلے دو دن سے سینٹرل آئی ٹی اور ای ڈی کی چل رہی تابان توڑ چھاپ ہمارے کاروائی میں لگتار یہ کاروائی جاری ہے اور رائی پور سے شروع ہوئی کاروائی بھیلائی سے رائیگر بلاسپور اور اب جگدلپور تک پھیل چکی ہے آپ کو یہ بھی بتا دی کہ رائی پور میں میر احجاز خیبر کے بعد اب سب سے بڑا نام مکھے منٹری بھوپیش بگھیل کی پرسنل سیکرٹری سومیا چوراسیا کا سامنی آ رہا ہے گرمائی پردیش کی راجنیتی ادھر مکھے منٹری نیواز سے جوڑے آفسروں کے گھر پڑے چھاپے کے بعد راجتک ماہول بھی گرم آ گیا ہے آئیکر شاپوں کو راجت سرکار نے دور بھاگ کے پور کاروائی مانا ہے جس میں کرشی منٹری روین شعبی نے کہا ہے کہ سنجھے دھاچے میں کہ اندوار راجت سرکار کے بیٹ میں سوٹناو کا آدام تدیان آوشک ہوتا ہے کرسے آئیکر کے چھاپے پورے پردیش میں چل رہے ہیں آئی ایس ادھکاریوں محلہ ادھکاریوں کاروائیوں کے گھر چھاپے مارے جا رہے ہیں لیکن ایسے لے کر کوئی بھی سوٹنا نہ سرکار کو دی گئی ہے اور نہ ہی میڈیا سے ساجھا کی گئی ہے یہ بہت ہی گمبھیر وشہ ہے اور زیادہ جانکاری کے ساتھ ہیمنت ہمارے ساتھ لائپ جڑ گئے ہیں ہیمنت لگتار شاپا مار کاروائی چل رہی ہیں اور سب سے اہم بات جو اس پورے ماملے میں وہ یہ ہے کہ مکھے منٹری بوپیش بگھیل کے بہت زیادہ جو قریبی لوگ ہیں ان کے یہاں پر ہی شاپا مار کاروائی چل رہی ہے کیا آپ جیٹس مل پا رہے ہیں اس پر دیکھیں بوسرا مہاپور ازاد ڈھبار سہیت پورا مکھے سچے بیویک تھان کہ یہاں پچھلے دو دنوں سے آئیٹی کی کروائی چل رہی تھی اور اس کے بعد کل جانچ کا دائرہ آئکر و بھاگ کے ادھکاریوں نے پڑھایا اور سام تک وہ کروائی بھیلائی سیت نواز جو اپسچیوں ہیں سومیا چورسیا جو بھی مکمتر نواز میں ہیں ان کے ہاں چھاپے کی خبر نکل کر سامنے آئی آئکر کے ادھکاری بڑی سنکھے میں ان کے گھر پہنچے تھے سی ارپی اپ کے جوان بھی ان کے ساتھ تھے حالانکہ جو گھر کا مین گیٹ ہے وہ بند تھا اور اس گیٹ کو توڑتے ہوئے وہاں پریسر میں جو آئکر و بھاگ کے ادھکاری ہے وہ جاگوسے حالانکہ کچھ وہاں پر دیستی تناپول نپنی ہوئی تھی جیسے ہی یہ خبر سرکار تک پہنچی کہ سومیا چورسیا کے گھر وہاں چھاپے مارے گئے ہیں طورت ویدھان سببہ میں ہی مکمتر بوپیس پگھیل نے اپنے کیبنیٹ منتریوں کے ساتھ ایک لمبی چرچہ کی اور اس طوران ڈی جی پی ڈی اے موستی اور مکہ سچیو آرپی منڈال بھی موجود تھے اس کے بعد یہ وہاں پر تیک کیا گیا کہ اس پر منتریوں کے ساتھ راجے پال سے شکایت کی جائے گی جیسے ہی بھی دھان سببہ سے سبھی لوگ نکلے سیدھے مکمتر بوپیس پگھیل اپنے تمام منتریوں کے ساتھ راجبہان پہنچے راجبہان پہنچنے کے بعد انہوں نے راجے پال سے شکایت کی اور کہا کہ کندر سرکار دربانہ پورن کروائی کر رہی ہے جیسے ہی راجبہان سے شکایت کرنے کے بعد جب مکمتر بوپیس وگیل اور روین چوبے بہار آئے تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ جس طریقے سے لگتار سبھلتا ہر چنوہ میں کانگریس کو مل رہی ہے اسی کو کندر سرکار نہیں پچا پا رہی ہے اور دربانہ وست کروائی کی جاری ہے یہ بورا گھٹنا کرم پچھلے دو دنوں سے جاری ہے بوسرا اور لگتار جانچ کا دائرہ جو آئے کروی بھاگ کے ادھکاری ہیں وہ بڑھاتی نظر آ رہا ہے جو ستر ہمیں بتا رہے ہیں کہ جن جن ادھکاریوں اور نتاؤں کے یہاں چھاپے مارے گئے ہیں وہاں سے بڑی ماترہ میں جیورات اور کیس ملنے کی سمبھاؤنا ہے اسی لئے پچاس افسروں کو ممبئی سے بلائے گیا ہے کل آئیٹی جو راج آئیٹی بھاگ ہے ان کے کچھ ادھکاریوں کو جارچ میں سامل کیا گیا تھا لیکن پچاس جو ادھکاری ہیں ان کو ممبئی سے بلائے گیا ہے اس کے علاوہ وہاں پر نوٹ گننے کی مسین مگائی گئی ہے جو جانکاری نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ بڑی ماترہ میں کیس یہاں پر ملا ہے حالانکہ اس کی پوشتی کوئی نہیں کر رہا ہے جب کل محبا ریزارڈیبر کی گھر سے کروائی ختم کر کے جو ادھکاری باہر آ رہے تو ان سے میڈیا کرمیوں نے سوال کیا تو انہوں نے اس پر کچھ جواب نہیں دیا حالانکہ جب محبا ریزارڈیبر کے گھر پر کروائی ختم ہوئی اور جب جو آئیکر کے ادھکاری باہر نکلے اسی ارپیو کے جوان باہر نکلے تو ان کے ہاتھ میں کچھ بیک اور دستاویس تھے حالانکہ کتنے کی رکبری ہوئی ہے اس کی پوشتی ابھی بھی نہیں ہوئی ہے کیونکہ کچھ بھی بتانے سے یہاں پر ساتھ طور پر منع کیا جا رہا ہے جو جانکاری ہمیں مل رہی ہے پوری کروائی کے بعد دلی میں ایک پرس کومپرینس آئیکر کندری آئیکر عباق کے ٹین کے دوارہ کیا جا سکتا ہے اور جس طریقے سے چھاپے مارے گئے ہیں اس پر کیا کچھ نکلا ہے وہ وہاں پر بتایا جائے گا لیکن آج کے اگر بات کی جائے تو آج بھی اس معاملے کو لے کر 36 گھر میں راجنیتی چرم پر رہے گی اب اس پوری جو چھاپے مار کروائی کو کونگریس نے ایک مددہ بنا لیا ہے اور آج راجحانی رایپور میں پردرسن آئٹی چھاپے کے خلاف ہوگا گاندھی میدان میں 12 بجے کونگریس کے تمام پرداریکاری ہیں وہ وہاں پر موجود رہیں گے وہاں پر پردرسن کے بعد جو آئیکر عباق کا دپتر ہے وہاں اس کا گھیراو کیا جائے گا تمام کونگریس کے جو نیتا اور کرکرتا ہے اسوں گھیراو میں سامل ہوں گے تو راجنیتک مددہ ابھی پوری طریقے سے بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے پسرا بلکل بہت شکریہ ہیمن تقفیل حال تمام جانکاری کے لیے لیکن آپ ہمارے ساتھ بنے رہی ہیں آپ کے پاس واپس آ رہے ہیں رائیپور سے اگلی خبر جہاں رائیپور میں مہاپور ایجازدھے بر کہ یہاں چل رہی آئیٹی کی کاروائی ختم ہو گئی لیکن دیر رات گھر سے باہر نکلے آئیٹی کے عدکاری ریکابری کے بارے میں کسی کو کوئی جانکاری نہیں دے رہا ہے مہاپور ایجازدھے بر آج پریس کانفرنس کر سکتے ہیں اور لگتار ہمارے ساتھ ہیمن جوڑے ہوئے ہیں ہیمن جیسا کہ ایجازدھے بر کے گھر جب چھاپمار کاروائی ہوئی تھی اس کے بعد کوئی خلاصی کی امید نظر نہیں آ رہی تھی لیکن مانا جا رہا ہے کہ آج پریس کانفرنس بھی ہو سکتی ہے اس کو لے کر کوئی اپڈیٹ سنل پا رہے ہیں کتنے بجری پریس کانفرنس ہوگی اور اس میں کون کون شامل ہوگا دیکھیں پچھلے دو دنوں سے ایجازدھے بھاگ کے ادھیکاری لگتار مہاپور ایجازدھے بر کے گھر پر جانچ کر رہے تھے سی آر پیپ کے جوان بھی بڑی سنکھے میں سورکچک لیں وہاں پر تانات تھے کیونکہ جیسے ہی وہاں پر چھاپے کی سوچنا ملی تھی تو تمام جو ایجازدھے بر کے ایک سمرتھک اور کارکرتہ ہیں وہ وہاں پر پہنچے تھے اس لیے سی آر پیپ کے جوانوں کی سورکچوں وہاں پر اور بڑھائی گئی تھی کچھ اور جوانوں کو بلائے گیا تھا دو دنوں تک پوری کروائی یہاں پر چلی مہاپور ایجازدھے بر دو دن تک گھر پر ہی موجود تھے لیکن کل رات کو گیارہ بجے کے آس پاس ان کو آئیٹی کے عذیکاریوں نے کارکرتاؤں سے ملنے کے نومتی تھی اس کے بعد وہ لان میں آئے اور کچھ کارکرتاؤں سے انہوں نے ملاقات کی تھی اس سے پہلے مہاپور ایجازدھے بر نہیں دیکھے تھے دو دن تک ہی وہ گھر میں تھے جانچ کا دائرہ بڑھایا جرور آئیکاری ایجازدھے بارہ بجے کے آس پاس آئیکاری ایجازدھے بر کے گھر سے باہر نکل آئے اور وہاں پر جانچ پوری کر لی گئی ہے جب آئیکاری ایجازدھے بارہ بجے کے آس پاس نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے بات نہیں کی لیکن جب باہر وہ نکل رہے تھے کہ ان کے ہاتھ میں جس طرح کیسے ٹیلیزن پر تشویر درستک دیکھ رہیا ہے اس میں ساتھ طور پر یہ نظر آ رہا ہے کہ جو آئیکارو ایپاک کے عدیکاری ہیں کچھ بیگ اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں اس کے علاوہ بڑی سنکھا ہے میں کچھ دستبیج ملنے کی بھی سم maker جتائی جا رہی ہے اس کی پوشتی لیکن ابھی تک نہیں ہوئی ہے کیا کچھ ریکووری وہاں سے ہوا ہے کن کن ٹھیکانوں میں کیا کچھ دستے بھی جب تو ہوا ہے اس کے علاوہ کیا انپورٹس اور آئیکاروی بھارٹ کے ادھیکاریوں کے ملا ہے اس کے بارے کوئی جانکاری بزرہ ابھی تک نہیں مل پائی ہے کیونکہ آئیٹی کے ادھیکاری سیدھے یہاں کے میڈیا کریمیوں سے بات نہیں کر رہے ہیں یہاں سے جانکاری جانچ کے دوران مل رہی ہے اسے سیدھا دلی مکیلے تک بھیجا جا رہا ہے کیونکہ سیدھے طور پر دلی سے ہی پورے جو جانچ ہے اس کو آفریٹ کیا جا رہا ہے چلے بہت شکریہ تمہیں جانچاری کے لئے ہیں منت